اسلام علیکم گائز کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے تو گائز جو میرے چینل پر نیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہانا وہ آپ کو مل سکیں آج کا ویڈاگ شروع کرتے ہیں ابھی میں ہوں آج بوغنم میں اور بوغنم جو ہے نا وہ برسل سے تقریباً تیس کلومیٹر تیس بتیس کلومیٹر ہے ابھی میں آیا تھا یہاں پہ کسی سے ملنے کے لیے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ فلاندر ایریا سہارا جو ہے نا اور اچھا بنا ہوا ہے مجھے اس دوست نے بتایا تھا کہ ادھر بھی تافی اپارٹمنٹ لگے ہوں گا تو آنا آپ پھر دیکھیں گے تو معاملہ تبھی تو اس دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں ساتھ نے بھی بھائی کا وہ ان کے گھر پہ ہیں میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گیا تھا تو چلیں ابھی علاقہ بھی دیکھتا ہوں آپ کو سارا روح بھی دکھاتا ہوں پھر آپ سے کرتے ہیں بعد جی تو جناب کام ہمارا ہو گیا ابھی میں نکلا ہوں واپس اور آج جو ہے نا وہ میرے پاس ایکوپنٹ ہے میں نے اپنا موبائل جو ہے نا وہ سٹ کر لیا اور اب آپ کو دیکھیں یہ جو ہے نا علاقہ یہ بورن 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 یار اس کو کیا کہتے ہیں بورنا یہ بورنا میں آئی اس علاقے کا نام اور زبردست فلاندری ایریا بڑا اچھا ادھر میں نے ایک گھر بھی ویزٹ کرنا تھا وہ بھی کر لیا اور ایریا جو ہے نا آج جو دو گھر مطلب تھے آج میرا ویزٹ تھا لیکن وہ کو میں نے کینسل کر دیا ہوا تھا لیکن اس علاقے کو ویسے دیکھا میں نے کیونکہ میرا دوست بھی رہتا ہے تو جناب یہ علاقہ زبردست ہے بہترین ہے رہنے کے لئے براصل سے یہ یہ تھوڑا سا دور ہو گیا 33 کلومیٹر ہے براصل سے لیکن علاقہ جو ہے نا دیکھ کے تو بھی یہ درازی ہو گئی ہے اگر براصل نہ بھی جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں نے ابھی ایک اپارٹمنٹ ویزٹ کیا اس کے پاس ہی جو ہے نا وہ الڈی بھی ہے اور جناب وہ لیڈل بھی ہے کولورائیڈ بھی ہے مطلب سارا کچھ ہے تو دور دور تک مجھے مروکی نظر ہی نہیں آیا ایدر ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی ایڈ لگتی ہے پاکستان کے اندر کہ تمام تمہیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں تو بیلجیم میں تمام مروکی جو ہے نا وہ بچوں کی بہت سے دور ہی رکھیں تو یہ بڑی سبس بات ہے ایدر مروکی شروع کی مجھے نظر نہیں آیا بڑے بابے بہت ہیں جو گزر رہا ہے موشو اسلام علیکم مطلب ان کی زبان میں کر کے جا رہا ہے تو یہ بڑی سبس جو آنا وہ بات ہے تو گھر بھی اس علاقے میں کافی بکھنے کے لیے لگیا ہوا ہے مطلب فر سیل تو ابھی جا کے اس علاقے کی اوپر درہ تھوڑی سی سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی گھری مل جائے ادھر خریدنے کے لیے نوٹ بیڈ مجھے تو بہت پسندہ ہے یہ ایریا تو چلیں ابھی آٹو روٹ پہ دکھاتے ہیں کہ آٹو روٹ سے کتنا ہے یہ علاقہ دب دیکھیں اب مجھے تو آہا آہا چچا ساڑی ہے جی تو یہ رہا جو ہے نا وہ چھوٹا یہ روٹ ہے اس کے آگے جا کے جو ہے نا وہ ایٹ ویل پہ چڑھتے ہیں یہ جو آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہ سارے ویرہوس پہ گیا رہا ہے کچھ ویروں ویر فیکٹریوں کے یا کسی کمپنیوں پہ گیا رہا کے بے ایم کا بھی میں نے آگے ادھر دیکھا ایک ویرہوس مینی کوپر کا اور سارا جو ہے نا وہ علاقہ علاقہ تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے ایٹ ویل جو ہے وہ سیدھا ہے سیدھے جو ہے نا وہ ایٹ ویل پہ چڑھنے لگے ہیں ایٹ ویل جو ہے نا وہ سیدھا آٹومیم جا رہا ہے یاس یہ آگے ہم لوگ این نائنٹی سیکس ہے آگے جا نا ایٹ ویل ہے یہ آگے ہم لوگ جو ہے نا وہ ایٹ ویل کے اوپر سارچ پہ بارنگ پہ بارنگ آگے اور یہ جناب اب جائے گا سیدھا برسل تاپ اور تاپ برسل تو ادھر سے چھبیس کلومیٹر ہے مطلب نو ساڑھے نو چار تیتیس چوتیس کلومیٹر تھا وہ جس علاقے میں میں کیا ہوا تھا تھوڑا دور لگ رہا لیکن یہ ہے کہ علاقہ صحیح ہے ہر چیز گروسی سٹور سٹیشن بھی اس کے پاس تھا اب دیکھتے ہیں اس میں دل باز 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 بائی آج کا ٹریول لگ ہونے والا ہے آج چونکہ کیمرا سیٹ ہے آپ کو بالکل صحیح نظر آرہا ہوں سارا آج موسم بھی جیواناو سوڑوں سے دوپ تھی لیکن ابھی جیواناو سارے بادل ہو گئے جناب برسل پہنچ گے اور برسل پہنچ کے اب کام شروع جی کیا پواسوں ابھی میں آیا ہوں ایلڈی میں ایمپرز ہاتھیا کے اہانیا کے سوری نیپی اور ساتھ میں نے لینے ہیں فیش ابھی آج میں جناب ایلڈی دیکھتے ہیں اندر گیا ہے یہ آگے جناب ہم لوگ ایلڈی اور ابھی دیکھتے ہیں کدھر ہے نیپی اور کدھر ہے جناب فیش نیپی بھی ادھر کدھر ہوگی ایس ابھی دھومتا ہوں یہ ایلڈی مسئلہ سے کافی بڑھی ہے ادھر میں شاید دوسری دفعہ ہوں تو چلیں ابھی دیکھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ابھی آیا تھا اس ایلڈی سے مجھے ملے ہی نہیں پیمپر وگرہ اور کچھ بھی نہیں تھا ناپ فیش ملی ابھی آیا تھا اس ایلڈی میں اور ادھر سے بھی میں نے لے لیا اور ابھی چلتے ہیں جناب گھر کینکہ گھر میں بچے اکیلے ہیں ہم دونوں ادھر آئے ہوئے تو پھر دیکھتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں آیا تھا باہر اور باہر جو ہے نا وہ پھٹا لگلی ہوئی ایرانیوں نے اپنی کوئی پتہ نہیں نکالا ہوا کہ ایران کا پھٹا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایرانین بھی جو ہے نا بغیر تھی کے اپنی پر آئے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیئے پیچھے یورپ کھڑا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فری ایران فری ایران کے نام سے جو آنا وہ آزادی چاہیئے پچھلے دینوں ہو گیا تھا نا وہ ایران میں ایک لڑکی ننگی گھڑی ہو گئی تھی کہ میرا جسم میری مرضی یہ بغیر تھی ایران میں بھی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ پتہ نہیں کس کروڑ جو ہے نا ایرانی ہیں نا یہ ساری خواتین اور وہ پیچھے ان کے جو ہے نا وہ بندے آ رہے ہیں وہ یہ یہاں پہ اس طرح سے جو ہے نا وہ سٹرائکس ہوتی ہیں مطلب کوئی سی چیز کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو آپ کسی کو فارسی آتیا تو وہ پڑھ لے اوپر کیا لکھا ہوا ٹھیک ہے ورنہ یہ یہ کردستان کے بھی نعرے لگا رہے ہیں اور چلو یہ جناب ہو رہا ہے وہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ جمہوریت چاہیے ہمیں اسلامی جمہوریت یہ خمینی والا وہ جو ہے نا وہ وہ نہیں چاہیے ایران کے اندر یہ نعرہ لگا رہے ہیں فارسی زبان میں کیونکہ فارسی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے کافی لمبا ہے یہ پیچھے تک بھی ہے اور پولیس ان کو پڑکشن دے رہی ہے یہاں پہ مار نہیں رہی پاکستان کی جارہ جیسے پاکستان میں گھنڈے مارتی ہے نا پولیس وہ چکر نہیں ہے اور یہ وہ کہتے ہیں آزادی چاہیے ہمیں اس جو ریجیم ہے جو ایران میں ہے وہ بڑے سٹرکٹ ہیں ایرانی جو ہے نا وہ اپنے لاؤ جو ہیں وہ سارے بڑے سٹرکٹ ہیں تو ان کے حساب سے کو ازادی مانگ رہے ہیں ایرانیوں سے جو گورنمنٹ ابھی کرنڈ گورنمنٹ ہے تو وہ مطلب لبرل بننا چاہ رہے ہیں ویسے بھی ان کا پھڈا جو ہے نا وہ شروع ہو چکا سعودیہ ریبیا کے ساتھ تو یہ مسلم ملکوں میں یہ جو قام ہے یہ عام ہو چکا یہ دیکھیں اس لڑکی نے ایک بوڑ پکڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فانگ دو لی برے مطلب عورت کو ازادی دو یہ بغیر تھی ایران میں بھی آگئی ہے یہ عورتیں ازاد ہو نا جاتی ہے اب میری عورتیں دھم ہی آئے ہیں یہ لائے یہ اس عورت نے یہ پکڑا ہوا ہے یہ جو بینر پکڑا ہوا اس لڑکی نے اس لڑکی نے میں سخت خلاف ہوں یورپین اس ریجیم کے یہ جو ہمارے ملکوں میں کر رہے ہیں ہماری عورتوں کو اور بندوں کو بڑکا آکے یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں جائے گا کیونکہ یہ یہ مطلب یورپین یونین کا کیپٹل ہے میں آپ کو بلیو کریں میرے ایموشنز نہیں بتا سکتا مجھے کدھنا گسا چڑھا ان کے اوپر اور مطلب عجیب قسم کا یار یہ لوگ کس سے آزادی چاہ رہے ہو اسلام سے اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمہیں آکے ورنہ تم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام نے تمہیں آزادی دی اسلام نے بتایا کہ تم کسی کی بہن ہو تم کسی کی ماں ہو تمہارا رتبہ اسلام نے بتایا تو یہ جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں چار دن مطلب جو ہے نا ان یورپینز کے دیکھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنے ملکوں کے اندر جا کے یورپین فنڈڈ اور امریکن فنڈڈ جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں ریجی میں تو بارہ اللہ تعالی ان کو ہدایتے یہ سٹرائک ہو رہی تھی اب دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا جاتا ہے ویسے بھی ایران نے جو ہے نا وہ ریڈ فلاگ جو ہے نا وہ لگا دیا ہوئے اپنے کھٹری کے اندر یہ لڑ پہ ایران اس کا سعودی کے ساتھ ویسے پھڑا ہے ٹھیک ہے ہمارے ملکوں میں ایک یہ بڑی چیز ہے مطلب شیعہ سنی یہ یہ کہاں سے آ گیا ہے شیعہ سنی ٹھیک ہے اور شیعہ سنی ہتم ہوتا ہے تو وہاں بھی دیوبندی شروع ہو جاتا ہے وہاں بھی دیوبندی ہتم ہوتا ہے تو وہاں بھی سنی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگوں نے اللہ معافی لے اسلام کا مزاق بنایا ہوا میں سچ بہو رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ باتیں بڑی کڑوی لگیں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری فیلنگز ہی سمجھ سکتے ہیں مجھے یہ دیکھ کے نا میں بورٹ ہرٹ ہوں کہ یار یہ کیا وقواس بازی ہے اپنے ملک کیوں اپنے ملک کو جو ہے نا یہاں پہ بدنام کر رہے ہو ٹھیک ہے جو اسلامی ملکوں کا بھرم تھا نا وہ بھی یہ وڑا کے رکھ دیں گے اور یورپین دیکھ کے ہس رہے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے چلیں ابھی میں نکلا ہوا تھا باہر تو یہ تماشا میں نے دیکھنا تھا بھی رہ گیا تھا چلوں یہ بھی دیکھ لیا اب چلتے ہیں واپس گھر کیونکہ صبح منڈ ہے صبح بچوں کا سکول بھی ہیں اور چل کے ان کو جو ہنا وہ ریڈی ویڈی کر رہے ہیں ان کا سارا انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں ابھی جو ہنا وہ میں نکلا ہوں گھر سے آج جو ہنا وہ پہلا دن ہے بچوں کی سکول لگ چکے ہیں جان چھوٹی چھوٹیوں سے اور ابھی میں جا رہا ہوں پہلے ہانیا کو لوں گا ہانیا کو لے کے تھے جو ہنا وہ بڑے بچوں کو لے پا ہوں سکول سے دو ہفتے کی چھوٹیوں کے بعد بچے جو ہنا وہ سکول گئے ہیں اب ادھر ہر چھے ہفتے کے بعد دو ویک کی بچوں کو جو ہنا وہ سکول سے چھوٹی ہوا کرے گی یہ بڑا سی اپے والا کام ہے اب دیکھتے ہیں کیا جو ہنا وہ ہوتا ہے کیونکہ ہانیا کی چھوٹی دس پہ تھی اور ابھی تین پندرہ ہو گئے ہیں تو میں جاتے اس کو سکول سے لوں پھر انشاءاللہ اس کو لے کے دوسرے بچوں کو لوں گا چلیں گائز یہ تھا آج کا بیلون ساری ویڈیو اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اس کو ڈائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں جانا وہ آپ کو مل سکیں کسی دعا کے ساتھ جو آپ کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کریں اوکے گائز اللہ حافظ اور شکریہ